بقرائید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی عیدالعزہ کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ مرد عورت سب کے لئے بہت ضروری ضروری مسائل انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ علاہ السنن میں جلد نمبر چار سفن نمبر تین سو پیتالیس پر حدیث موجود ہے اور فقہی کتابوں میں دلائل کے ساتھ یہ طریقہ موجود ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں اسی لئے سمجھ لیجئے یہ طریقہ حدیث کی روشنی میں ہی ہے کیونکہ دلائل ایک لمبی گفتگو ہے یہاں پر اس لئے اس لئے چھڑنا نہیں چاہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ بقرائید کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ ٹائم شروع ہو جاتا ہے سورج نکلنے کے کم سے کم پندرہ بیس منٹ کے بعد سے اور جتنے جلد ہو سکے بقرائید کی نماز ادا کریں عید کی نماز دیر سے ادا کریں بقرائید کی نماز میں جلدی کریں جتنے جلد ہو سکے بقرائید کی نماز پڑھ لیں سورج نکلنے کے بعد یہ بہتر ہے اللہ کے رسول کا طریقہ اور اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ اس کے علاوہ بقرائید کی نماز ہو یا عید کی نماز اس میں ازان بھی نہیں دیتے ہیں اور اقامت یعنی تکبیر بھی نہیں کہتے ہیں اسی طرح بقرائید یا عید کی نماز کے لئے شہر کا ہونا ضروری ہے یعنی دیہات وغیرہ میں جہاں پر جمعہ وغیرہ کی نماز بلکل ہوتی نہیں ہے وہاں پر ان لوگوں پر جمعہ کی نماز ضروری ہوتی نہیں ہے واجب فرض نہیں ہے جمعہ کی نماز تو ایسی صورت میں وہاں پر بقرائید کی نماز ادا نہیں کر سکتے اور بقرائید کی نماز کے صحیح ہونے کے لئے امام کو ملا کر کم سے کم چار آدمی مرد اور بالک کا ہونا ضروری ہے اگر عورتیں ہیں صرف عورتیں ہیں مرد نہیں ہیں تب بھی بقرائید کی نماز نہیں ہوگی صرف نابالک ہیں بچے ہیں بقرائید کی نماز نہیں ہوگی چار ہونا چاہیے امام کو ملا کر امام کو چھوڑ کر کم سے کم تین آدمی کا ہونا چاہیے امام کو چھوڑ کر تین آدمی اور سب کے سب بالگ ہوں اور مرد ہوں اس کے علاوہ جو اکشٹرا ہوں تو وہ بات دوسری ہے ورنہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے ورنہ بقرائید کی نماز آپ پڑھ نہیں سکتے ہاں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے یا جہاں جمعہ کی نماز ہوتی نہیں ہے لیکن ان گاؤں والوں پر جمعہ کی نماز ضروری ہے جس کی وجہ سے جمعہ کے دن وہ لوگ زہر کی نماز بھی ادا نہیں کرتے ہیں زہر کی ازان بھی نہیں دیتے ہیں بلکہ مسجد بند کر کے دوسری جگہ جا کر سائیڈ والے گاؤں میں یا پھر کہیں جامعہ مسجد ہے بڑی مسجد ہے کسی گاؤں میں چھوٹی چھوٹی مسجد کو بند کر کے سب وہاں جا کر بڑی مسجد میں ایک جگہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو ان علاقوں میں بھی جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو اسی لئے جمعہ کی نماز وہاں پر ضروری ہے فرض ہے اسی لئے وہاں پر بقرعید کی نماز بھی عید کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسے مسائل میں جاننے کی باتیں اسی لئے بتا رہا ہوں ورنہ طریقہ آگے انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں اس کے بعد بقرعید کی نماز کی نیت کریں گے نیت کیسے کریں گے بقرعید کی نماز کی نیت کا طریقہ میری مستقل ویڈیو ہے دس بارہ منٹ کی ویڈیو تفصیل ہے اس پہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے بقرعید کی نماز کی نیت کا طریقہ یا بقرعید یعنی عید العزاق کی نماز کی نیت کیسے کریں بھائے چینل کا نام مار دیجئے ایم اے آر بی دینی معلومات پوری ڈیٹیلز ملے گی انشاءاللہ بہت جاننے کو ملے گی اس ویڈیو میں آپ کو ضرور دیکھئے گا اب نیت کرنے کے بعد امام مقتدی سب نیت کر لیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے کان تک ہاتھ اٹھائیں گے عورتیں ہیں تو گندے تک ہاتھ اٹھیں گے عورتوں کی بات میں کیوں کر رہا ہوں ایک تو عورتوں پہ بقرعید کی نماز ضروری نہیں ہے یدگا نہیں جا سکتی ان کے لئے گھر میں ہی رہنا چاہیے قرآن کا حکم بھی ہے یہی تو اسی لئے عورتوں پہ بقرعید کی نماز ضروری نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ سے جیسے مجبوری ہے کورونا کی وجہ سے گھر میں بقرعید کی نماز ضروری ہے مرد حضرات گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اسی گھر کی عورتیں اگر جماعت میں شامل ہو رہی ہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں کوئی بات نہیں ہے پردے کی آڑ میں لیکن اسی گھر کی آس پاس کی عورتیں اگر آ جائیں گے تو پھر ناجائز ہے نہیں آ سکتی صرف اسی گھر کی عورتیں اگر گھر میں بقرعید کی نماز ہو رہی ہے کورونا کی وجہ سے یا لوک ڈاؤن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مجبوری سے اگر بغیر مجبوری گھر پہ پڑھ رہے ہیں بقریت کی نماز اس طرح جماعت کر کے تو ناجائز ہے عیدگاہ پہ پڑھیا ہے یا مسجد میں پڑھیا ہے جہاں پر عام طور پر مسلمان جا کے ادا کرتے ہیں وہاں پڑھئے گھر پہ کیا بات ہے یہ تو مجبوری کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے جیسے کرونا کے ٹائم میں کہا گیا ہے تو اس کے علاوہ نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کے اب ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے سنا پڑھیں گے سنا کیا ہے امام بھی پڑھے گا سب بتا رہا ہوں انشاءاللہ امام بھی سنا پڑھے گا مقتدی بھی سنا پڑھیں گے سنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعال جدک و لا الہ خیرک یہ سنا ہے عام طور پر جو نماز میں سنا پڑھتے ہیں سنا پڑھنے کے بعد اب جو ہے تکبیر کہیں گے ایسے سنا پڑھ کے اٹھ جائیں گے سنا پڑھنے کے بعد اب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پہلی تکبیر تھی امام بھی ایسے ہی کرے گا مقتدی بھی ایسے ہی کریں گے امام زور سے تکبیر کہے گا مقتدی آہستہ تکبیر کہیں گے اور امام کے ساتھ مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پہلی تکبیر پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ دو سیکنڈ رکھ جائیں گے پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے دوسری تکبیر پہلی تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑے تھے سنا پڑھنے کے بعد پھر دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے سب امام مقتدی تیسری تکبیر میں پھر سے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے اب چھوڑیں گے نہیں یہ تیسری تکبیر تھی تین زائد تکبیر ہے پہلی رکعت میں اب اس کے بعد مقتدی کا کام ختم مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے چپ چاپ رہنا ہے خاموس رہنا ہے اب امام شہاب جو ہے امام صاحب شروع کر دیں گے کرات کرنا وہ کیسے جیسے تکبیر تیسری تکبیر ختم ہو جائے گی امام صاحب آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوض تسمیہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر زور سے قرآت شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح کر کے پورا سورہ فاتحہ علمد شریف مکمل پڑھ لیں گے اب جیسے سورہ فاتحہ ختم کریں گے امام مقتدی دونوں آہستہ سے آمین کہیں گے آہستہ سے دونوں کہیں گے آمین پھر اس کے بعد آہستہ سے اب مقتدی کچھ نہیں کہیں گے صرف آمین کہیں گے چھپ ہو جائیں گا آہستہ سے اب امام صاحب آہستہ سے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد پھر امام صاحب جو ہے تیرات پھر کوئی سورہ پڑھیں گے سورہ زور سے پڑھیں گے جیسے سورہ فاتحہ پڑھے تھے ویسے ہی زور سے کوئی بھی سورہ پڑھیں گے کوئی متعین سورہ نہیں ہے چاہے اللہ کو متقاسر پڑھیں یا کوئی اور سورہوں نے یاد ہے وہ پڑھیں پوری مکمل سورہ پڑھ لیجئے ایک سورہ مکمل پڑھ لیجئے اب اس کے بعد رکو کو جائیے یہ اب رکو جائیں گے رکو میں جس طرح عام طور پر نماز ادا کرتے ہیں رکو جاتے ہیں رکو میں جو پڑھتے ہیں سبحانہ روپیل عوضیم پڑھتے ہیں اسی طرح جو بھی ہے جس طرح جائیں گے اس طرح رکو کریں گے رکو سے اٹھیں گے سجدے کو جائیں گے دو سجدہ کریں گے اب کھڑے ہو جائیں گے اب آپ کی پہلی رکات مکمل ہو گئی دوسری رکات دوسری رکات میں کیا کرنا ہے اب جب دوسری رکات کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے اب بھی مکتدی کچھ نہیں کریں گے لیکن ہاں یاد رکھے گا مکتدی رکو میں جانے کے لیے جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے اس کے بعد رکو سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ علیمان حمیدہ امام کہے گا مکتدی ربنا لکل حمد کہیں گے اسی طرح رکو کی تسبیح جو ہے اس کو بھی پڑھیں گے سجدے کی جو تسبیح ہے اسے بھی مکتدی کہیں گے یہ تو کہیں گے لیکن اس کے علاوہ جو کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے قرآن کریں گے سور فاتحہ پڑھیں گے سورہ پڑھیں گے یہ سب مکتدی نہیں کرے گا مکتدی جب چاب رہیں گے ایسی صورت میں اب ذرا سمجھ لیجی دوسری رکات کے لیے کھڑے ہونے کے بعد مکتدی خاموس رہیں گے امام صاحب اب دوسری رکات میں آہستہ سے سب سے پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور عوض باللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ عوض باللہ صرف اور صرف پہلی رکات کے لیے ہر نماز کے لیے ہی مسئلہ ہے اب بسم اللہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے اب امام صاحب زور سے پھر تیرات شروع کر دیں گے الحمدللہ رب العالمین سور فاتحہ شروع کر دیں گے آہستہ سے بسم اللہ پڑھنے کے بعد زور سے الحمد و شریف پڑھیں گے الحمد و شریف جب مکمل ہو جائے پھر ویسا ہی آمین کا مسئلہ آئے گا پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر کوئی سورہ پڑھیں گے جیسے بالکل پہلی رکعت میں کی ہوئے تھے ویسے ہی کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں اب اس کے بعد جب سورت مکمل ہو جائے گی اب ذرا مسئلہ آئے گا کیسے اب یہاں پر زائد تکبیرات کے بات آ جائے گی پہلے ترات کر لیں گے اس کے بعد جائے کہ مسئلہ آ رہا ہے دیکھیں کیسے اب اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں امام صاحب کے پیچھے پیچھے مقتدی چلیں گے اب اللہ اکبر ترات کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے یہ پہلی تکبیر تھی ترات کے بعد دوسری رکعت میں اب تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے امام بھی اللہ اکبر کہے گا مقتدی بھی کہیں گے امام زور سے مقتدی آہستہ سے ہاتھ اٹھائیں گے دونوں اور دونوں چھوڑ دیں گے پہلی تقبیر میں بھی یہی دوسری تقبیر میں بھی یہی پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ تقبیر کہیں گے وہی ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے اللہ اکبر اب یہ تیسری تقبیر ہو گئی اس کے بعد اب چوتھی مرتبہ تقبیر کہیں گے لیکن یہ زائد تقبیرات جو تین پہلی رکعت میں تھی دوسری رکعت میں تین ہیں چھے ٹوٹل ہیں دونوں رکعت ملانے کے بعد کل چھے تقبیرات ہیں یہ پہلی رکعت میں تین ہو چکی تھی اس مرتبہ بھی تین زائد تقبیر ہو چکی ہیں لہٰذا چھے زائد تقبیرات ہو چکے ہیں اب اس کے بعد جو تقبیر کہیں گے اب یہ تقبیر زائد نہیں ہے اسی لیے اس تقبیر میں ہم کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے کیونکہ یہ تقبیر رکو کو جانے کے لیے ہے لہذا ہم بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو چلے جائیں گے ہاتھ اٹھائیں گے نہیں سیدھا رکو کو چلے جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے کیونکہ یہ رکو کے لئے تکبیر ہے ہاتھ اٹھانے کے لئے نہیں ہے اب رکو کو جانے کے بعد رکو کا پھر وہی معاملہ آئے گا رکو کو جائیں گے رکو سے اٹھیں گے سجدہ کریں گے سجدے کے بعد اتحیات وغیرہ سب کر لیں گے سلام پھیر دیں گے یہ تو اس کا طریقہ مکمل ہو گیا سلام پھیرنے کے بعد دعا کریں گے اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے جمہور فقہہ کی یہی رائے ہیں ان کا یہی قول ہے کہ اب عید کی بقرعید کی نماز کے بعد دعا کر لیں گے مختصر لمبی چوڑی دعا نہیں کریں گے مختصر دعا کریں گے دعا ختم ہو جائے تو کھڑے ہو کر خدبہ شروع کر دیں گے دو خدبہ دیں گے اور دونوں خدبے کے بعد ختم ہونے کے بعد کسی کے بعد کوئی دعا نہیں ہے اب خدبہ ختم ہو جائے تو آپ کا سب طریقہ مکمل ہو گیا چلیے اپنے کام سے گھر جائیے یا کچھ اور کام کریے قربانی پہ لگ جائیے تو یہ بہت ضروری جانکاری جو دلائل کی بنا پہ میں نے مختصر سے آپ کے سامنے ضروری باتیں میں نے رکھنے کی کوشش کی ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو سے بہت سی باتیں آپ کو جاننے کو ملیں گی بڑی غلطی کر جاتے ہیں لوگ بڑی مشکل میں رہتے ہیں کب ہاتھ اٹھائیں کب چھوڑیں اس لیے ساری کی ساری باتیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یاد رکھے گا حدیث کی روزنی میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں